ہلو میرے بھائیو کیسے ہو تم سبھی سواگت ہے آپ سب کا میں اور آپ کے اپنی یوٹیوب چینل لیسینٹ ایکسپلینر کے اندر تو جیسا کہ تم سب کو یاد ہے پچھلے چیپٹر ٹو فورڈی میں ہمارا ٹو کی ریونجرز کے ریٹر نے ہمیں بہت ہی بڑے سسپنس میں چھوڑ دیا جہاں پہ سنجو نے یہ کلیم کیا کہ مائیکی کے اندر امپلسس آنے کا کارن اور سانجو کے برے بن جانے کا کارن وہ خود ہے تو آج اسی ٹوپک کے اوپر ہم تھوڑی سی باتیں کرنے والے ہیں کہ کیا سچ میں سنجو اس چیز کی ذمہ دار ہے یا پھر وہ ایسے ہی کہہ رہی ہے ویسے ایسے تو کہہ رہی ہی ہوگی پر پھر بھی ہم دیکھنے والے ہیں کیا سچ میں وہ اس چیز کی ذمہ دار ہے یا نہیں اور دوستو چیزوں کو تھوڑا شروع سے سمجھتے ہیں تو جیسا کہ ہمارا ٹو فورٹی کا لاسٹ پیج میں دکھایا گیا تھا کہ مائیکی، ہاروچیو، سینجو اور باجی یہ چاروں ایک دوسرے کے ساتھ رہا کرتے تھے اور اس ٹائم ایمہ وغیرہ کوئی نہیں تھا صرف ہاروچیو، سینجو اور باجی ہاروچیو اور سینجو اس لیے کیونکہ اس سمیں ہمارا تاکے اومی اور شینیچیرو یہ دونوں کافی اچھے دوست تھے اور بلیک ڈرائگنز میں تھے تو اسی وجہ سے یہ دونوں مائیکی کے ساتھ تھے اور باجی کی تو بات الگ ہے خیر وہ تو مائیکی کا پڑوسی تھا تو دوستو اصل میں ہوا یہ کہ وہ چاروں جب ساتھ میں رہتے تھے تو سینجو ہمیشہ ان تینوں کی پیچھے رہتی تھی وہ کبھی بھی ان کے ساتھ ان کے لیول پر نہیں آ پائی نہ ان سے آگے جا پائی بچپن میں اور جب شینیچیرو کی موت ہوئی جب شینیچیرو کی موت ہوئی تو مائیکی ایک کافی گہرے صدمے سے گزر رہا تھا اور اس کے بعد ہاروچیو اس صدمے سے مائیکی کو نکالنے کے لیے تومن کے اندر جوائن ہوا پر سینجو نے ایسا نہیں کیا کیونکہ سینجو اس سمیں کافی اپنے آپ کو یوزلس محسوس کر رہی تھی اور اس نے سوچا کہ میرے تومن میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس وجہ سے اس نے تومن کو جوائن نہیں کیا پر ہاروچیو نے تومن کو جوائن کیا اور مائیکی نے اسے ففت ڈیویجن کا وائس کیپٹن بنا دیا یہ بات دوستو والحالہ آر کی شروعات ہوئی جہاں پہ باجی نے مائیکی کو دھوکہ دینے کا ناٹک کیا اور وہ والحالہ کے اندر چلا گیا اور اس کے بعد جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ اس لڑائی کے بیچ میں باجی کی موت ہو گئی اور باجی کی موت کو دیکھ کر مائیکی اتنے زادہ گسے میں آ گیا کہ اس نے کازوٹورہ کو جانوروں کی طرح مارنا شروع کر دیا اور اگر آپ یہ سب سوچ رہے ہو کہ وہ مائیکی امپلسز کے اندر آ کر کر رہا تھا تو بلکل بھی نہیں اس سمیں مائیکی صرف اور صرف ریج میں تھا اور وہ ریج اس نے بچپن سے دبا کے رکھا تھا جب سے شینی چیرو کی موت ہوئی تھی وہ اس دن سے کازوٹورہ کو مارنا چاہتا تھا پر صرف باجی ہی ایسا انسان تھا جو کازوٹورہ کو مائیکی سے بچا رہا تھا اور اب کازوٹورہ نے ہی خود باجی کو مار دیا یہ بات سوچ کر مائیکی اتنے گسے میں آ گیا کہ وہ کازوٹورہ کو بے رہم لوگوں کی طرح مارنے لگا باجی کی موت کے بعد مائیکی آدھا اندھیروں کے اندر گر چکا تھا اور اس کے اندر امپلسس آنا شروع ہو چکی تھی یہ ساری بات ہے سینجو کو پتا چلی کہ وہ یہ سب ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر پا رہی ہے تو وہ اپنے آپ کو ابھی یوزلس محسوس کرنے لگی اور فائنالی تینجی کو آرک میں وہ دن آیا جب مائیکی کے پیٹھ پر اس کی بہن نے اپنی جان چھوڑ دی اور ایمہ کی موت ہو گئی اس دن مائیکی پوری طرح سے اندھیروں میں گر گیا اور اس کے اندر امپلسس آنلوک ہو چکی تھی پوری طرح سے حالانکہ مجھو یہ بات نہیں پتا کہ اس نے ایزانہ کی فائٹ میں اپنی امپلسس کو آنلوک کیوں نہیں کی شاید یہ ہو سکتا ہے کہ کریٹر نہیں چاہتا تھا کہ مائیکی ایزانہ کو آسانی سے ہرا دے وہ اس فائٹ کو تھوڑا ٹف بنانا چاہتا تھا کیونکہ وہ آر کافی امپورٹنٹ تھی ٹھوکے ریونجرز کے لئے اسی وجہ سے اس نے مائیکی کی ایمپلسس کو آنلوک نہیں کرنے دیا تو شاید یہ ایک ریزن ہو سکتا ہے اس چیز کا کہ مائیکی نے ایمپلسس کو کیوں نہیں یوز کیا ایزانہ کی فائٹ میں ایمہ کی موت کے بعد جب سنجو کو پتا چلا کہ مائیکی اب بلکل اکیلا ہو چکا ہے اور باجی ایمہ اور شنیچی روستان یہ تین لوگ مر چکے ہیں تو سنجو کو پتا چل گیا کہ اب مائیکی اور برداشت نہیں کر پائے گا اگر اسے ابھی نہیں بچایا گیا تو وہ پھر آگے چل کر بلکل سمحل نہیں پائے گا تو سنجو نے ٹریننگ کرنا سٹارٹ کیا اور اس نے سوچ لیا کہ اب وہ مائیکی کو ہرائے گی اور ٹاپ پر آئے گی اور مائیکی اور سانزو ان دونوں کو ہی سمجھا کر واپس لے آئے گی اس نے واقع سا اور بن کے ایک کے ساتھ اپنی ٹریننگ کی شروعات کر دی پر جیسے جیسے سمیں بیتا اسے یہ چیز سمجھ میں آگئی کہ اسے ایک گینگ کی ضرورت پڑے گی اگر اسے مائیکی کو ہرانا ہے تو تو اس نے ان سب کے ساتھ مل کر برامہن کو بنایا اور ٹری ڈیٹیز میں سے ایک ڈیٹی میں جگہ بنا لی اور اس کے بعد وہ مائیکی سے لڑنے کے لئے پوری طرح سے تیار تھی اور فائنل وار کا دین آ گیا لیکن اس دن ہم سب نے دیکھا کیا ہوا سنجو زمین پر تھی اور مائیکی اس کے آگے کھڑا تھا پر سنجو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی کیونکہ اسے مائیکی کی آنکھوں میں وہ خوف دکھا اور اس دن وہ مائیکی کی اصلی طاقت اور اصلی گسے سرو برو ہوئی اور وہ سمجھ گئی کہ وہ مائیکی کو چھو بھی نہیں سکتی ہے اسے ہرانا تو دور کی بات ہے وہ اس کے آس پاس بھی نہیں ہے اور ان فیکٹ سب سے طاقتور تو چھوڑ ہی دو وہ دوسری سب سے طاقتور انسان بھی نہیں ہے وہ ٹیرانوں سے بھی نہیں جیت پائی تو وہ کیسے مائیکی کو واپس لے آئے گی اور یہی چیز سوچتے سوچتے اور برامن بھی ڈیس بینڈ ہو گیا اور تاکہ میچی بھی ہاسپٹل میں چلا گیا تو سنجو کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کرے اور اس کے بعد وہ دھرے دھرے اپنے من ہی من یہ چیز سوچنے لگی کہ نہ ہی وہ سانجو کو بچا پائی نہ ہی مائیکی کو وہ دونوں غلط راستے پر چلے گئے اور سنجو بچپن سے لے کر اتنی بڑی ہونے تک ایک چیز بھی نہیں کر پائی انہیں سمحالنے کے لئے اسی وجہ سے دوستو وہ اپنے آپ کو اس چیز کا ذمہ دار ٹھرانے لگی کہ نہ ہی میں مائیکی کو بچا پائی اور نہ ہی سانجو کو اور ان دونوں کے غلط راستے پر جانے کی کارن میں خود ہوں جو امید ہے دوستو ابھی جو میں نے پانچ منٹ تک یہ بڑھ 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 کی آپ کو تھوڑا بہت سمجھ میں آئی گیا ہوگا کہ سنجو نے ایسا کیوں کہا کہ مائیکی مائیکی کے اندر امپلس سانے کا کارن وہ خود ہے اور سانجو کے غلط راستے پر جانے کا بھی اصل میں اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا کہ جس سے وہ دونوں غلط راستے پر جائے پر وہ اپنے آپ کو ذمہ دار اس لئے ٹھرا رہی تھی کیونکہ وہ ان دونوں کو غلط راستے پر سے واپس نہیں لے کر آ پائی اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ان چیزوں کا ذمہ دار کہہ رہی تھی تو بس یہی تھی میری تھیاری میرے کو پتا ہے کہ یہ غلط بھی ہو سکتی ہے آبویسلی تھیاریز غلط تو ہوتی ہیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے چپٹر میں اور ہاں کئی لوگوں کا منصر یہ بھی سوال تھا کہ سینجو تھاؤزن منٹرس کو جوائن کرے گی کہ نہیں کرے گی تو یار تم خودی دیکھو اسے منانے کون گیا ہے دی گریٹ ہانا گاکی تاکہ میچی تم کو سچ میں لگتا ہے کہ وہ بینہ سینجو کو لیے واپس آئے گا بلکل بھی نہیں انفیکٹ سینجو وکاسا بنکی اکاشی یہ چاروں کے چاروں تھاؤزن منٹرس میں آنے والے ہیں اور اگر ہانوہ اور تائجو بھی آگئے تو اس کے بعد تو بھائے تھاؤزن منٹرس ایک طرح سے انسٹوپی بلونے والی ہے اور لیٹر بھی بہت ہی زیادہ مزہ آنے والا ہے اور میں بس انتظار کر رہا ہوں مچسویا کے یونیفارم کو ری ڈیزائن کرنے کا اور ہمارے تھاؤزن منٹرس کے نئے لوگوں اور نئے نام کا تو پھر چلو اس چیز کا انتظار کرتے ہیں اور میں نے کہیں بھی اس تھیری میں تھوڑی بہت بھی غلطی کر دی ہو یا میں نے کوئی بھی غلط لائن بول دی ہو تو پلیز اور پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولنا اور چلو پھر ملتے ہیں 241 میں تو تک کے لئے بھائے